بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایم ایف ٹیک ویڈیوز میں میرا نام ہے منوبر شاہد امید کرتا ہوں آپ سو خیرے سلام جی اللہ پاکہ آپ کو ہمیشہ پوش رکھیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم گھر کے لئے کوئی بھی پروڈکٹ الیکٹرونک کی پروڈکٹ یا کوئی بڑی پروڈکٹ خریفتے ہیں کیا ہمیں وہ لوکل مارکیٹ سے پرچیز کرنی چاہیے اونلین سٹور سے کسی سے پرچیز کرنی چاہیے یا ویب سائٹ سے پرچیز کرنی چاہیے یا مارکیٹ میں جو ایک ڈیلرز کی ایک الگ سے آوپلٹ بنے ہوتے ہیں وہاں سے پرچیز کرنی چاہیے وہ اس کے بعد اگر اس پروڈکٹ میں کوئی پروڈکٹ آ جاتی ہے کوئی مسئلہ آ جاتی ہے تو وہ ورانٹی ہم کہاں سے کلیم کر سکتے ہیں اگر ہم ان چاروں پلیٹ فارم سے الگ الگ جگہ سے ہم ایک ہی پروڈکٹ سکتے ہیں تو ہمیں وہ ورانٹی کہاں سے کلیم ہوگی تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں گا انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم لوکل مارکیٹ کیا ہمیں لوکل مارکیٹ سے کوئی پروڈکٹ پرچیز کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے تو لوکل مارکیٹ سے پرچیز کرنے کے ایک دو فائدے ہیں اور نقصانات بھی ہیں فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو جو پروڈکٹ ملے گی ان کیس آپ ایک ایسی کی بات کر لیں اگر آپ لوکل مارکیٹ سے ایسی پرچیز کریں گے اس میں جیسے میری شوپ ہو گئی کسی اور کی شوپ ہو گئی اس طرح جو انویسٹر ہوتے ہیں جنہوں میں مارکیٹ میں شوکس بنائی ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا مارجن رکھے تھوڑا سا پروفٹ رکھے آپ کو پروڈکٹ سیل کر دیتے ہیں اس میں وہ بہت مائنر سا مارجن رکھتے ہیں اور آپ کو وہ جو پرائز آن لین لوکل مارکیٹ میں ملے گی نہ تو وہ پرائز آپ کو ڈیلر سے ملے گی اور نہ ہی وہ پرائز آپ کو آن لین سٹور پہ ملے گی لوکل مارکیٹ میں ایسا بھی نہیں ہے کہ جتنی لوکل مارکیٹ ہے سب کے اوپر آپ کو پرائز جو ہے وہ لوگ ملے گی بہت سی لوکل مارکیٹ میں ایسی شوپ بھی ہیں جن کے اوپر جو پرائز ہے وہ آپ کو ڈیلر سے بھی زیادہ ملے گی اور آن لین سٹور سے بھی زیادہ ملے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے چیک کر لیں آن لین سٹور کے اوپر لائک دراز کے اوپر چیک کر لیں یا ڈیلر کی جو آؤپلیٹ ہے وہاں پہ جائے کہ ایک دفعہ چیک کر لیں کہ وہاں پہ پرائیس کیا ہے اس کے بعد آپ جو لوکل بارگیٹا ویزٹ کریں وہاں پہ جہاں سے آپ کو سسی ملے وہ پروڈکٹ تو آپ وہاں سے خرید لگتے ہیں اب سیکنڈ ہمارے پاس جو آپشن آتی ہے وہ آتی ہے ڈیلر سے پرچیز کرنے کی آپ کا جو بھی سٹی ایریا ہے اگر آپ کسی دہات یا ویلیج میں رہتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کی ہر کمپنی کی آؤپلیٹ ہر ویلیج یا ہر چھوٹے کسی ایسے علاقے میں نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم کو دور جا کے مطلب اگر ہمارا جو رہائش ہے وہ کسی گاؤں میں ہے تو ہمیں اگر ڈیلر سے پرچیز کرنے کا ہمیں سپیسیفک شہر میں کوئی ایسی آوٹلیٹ پہ جانا پڑے گا جہاں سے وہ پروڈٹ خریدنی ہے تو ایسی صورت میں آپ اگر لوکل مارکٹ میں آپ کو ہزار دو ہزار پر چیز مہنگی ملتی ہے تو آپ لوکل مارکٹ کو پریفر کریں بجائے اس کے کہ آپ ڈیلر کے ساتھ رابطہ کریں اب میم سٹیز جیسے لاہور اسلام آباد کراچی فیصلہ بہت جو بڑی سیٹی نہیں ہے بڑے شہر ہے ان میں کیا ہوتا ہے آوٹلیٹس جو ہیں آپ کو دو تین آوٹلیٹس بلکہ زیادہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس میں اگر آپ ڈیلر سے پرچیز کریں گے تو اس میں آپ کو کچھ فائدہ یہ ہوں گے کہ میبی ڈیلر کے پاس کوئی جو پروڈٹ کی پروموشن چل رہی ہو یا آفٹر سیل سرور مطلب جب آپ کی پروڈٹ میں کوئی پروڈم ہوتی ہے تو آپ ڈیلر سے جا کے اس کے ذاتر کوڈینٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی میری پروڈٹ میں نے آپ سے پرچیز کی سی تو آپ مجھے اس کو جو ہے نا قرارنٹی ہے اس کو کلین کروائیں تو ڈیلر آپ کو ایک قوک ریسپونس دے گا اب بات کر لیتے ہیں ہم اونلین سٹور کی کیا ہمیں اونلین سٹور سے پرچیز کرنے جائے دیکھئے اونلین سٹور پہ ڈیفرنٹ قسم کے سٹور ہیں ایک تو کچھ بڑے سٹور ہیں جیسے دراز ہو گیا جس میں یہ ریفرنٹ پالسی بھی ہے اس میں آپ کیش آنڈ ڈیلیوری وہ بھی دے سکتے ہیں اس میں آپ انسٹالمنٹ پہ بھی خریج سکتے ہیں اس میں آپ جو ہے پہلے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں اور جو زیادہ در ویب سائٹس ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے سٹور بنائے ہوتے ہیں وہ پیمنٹس کو پہلے ریسیب کرتے ہیں بعد میں آپ کو آپ کی پروڈٹ ڈیلیور کرتے ہیں اس میں جو ایک اچھی ویب سائٹس ہیں جنہوں نے اپنا وہ ویب سائٹ ایسے ہوتی ہیں جیسے میں نے ویب سائٹ بنائے لی یا ہمارے جو بہت سارے دوست ہیں وہ اپنی ویب سائٹ میں ایک سٹور کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ اس میں اپنا مال سیل کرتے ہیں اب ہر آدمی کا ایک اپنا ایک میار ہے ہر آدمی کا اپنا جو ہے وہ ایک کردار ہے اگر تو جو ویب سائٹ اونر ہے وہ ایک اچھا ایماندھر آدمی ہے تو وہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے بڑی اچھے طریقے سے اس کو پیک کروا کے آپ تک ڈلیور کروا دے گا آن لائن پیمنٹ پہلے ریسیب کرنے کے بعد اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور کوئی فراڈیا آپ کو مل جائے تو وہ آپ کی پیمنٹ بھی لے کے بھاگ سکتا ہے اگر پیمنٹ نہیں ملے کے بھاگتا ہے وہ آپ سے پیمنٹ لے لیتا ہے اس کے بعد آپ کو جو پروڈکٹ ہے وہ ویسی ڈلیور نہیں کرتا ہے جیسے کی اس نے آپ کے ساتھ ہے جو ویب سائٹ پہ شو کیا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ بات ہوئی ہوتی ہے تو اگر آپ آن لائن سے خریدنا چاہیں تو کسی ایسی ٹرسٹڈ ویب سائٹ سے خریدیں یا ایسی ٹرسٹڈ جو سٹورز ہوتے ہیں وہاں سے خریدیں جہاں پہ آپ کو کچھ ایسا چانس ہو کہ ہم اس کو ری فنڈ کر سکتے ہیں یا ہم اس کو جو ہے واپس بھی دے سکتے ہیں اچھا آن لائن سٹور میں اگر آپ جیسے دراز ہو گیا اُلت سے کچھ چیز خریدتے ہیں تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ ایک پروڈٹ خریدتے ہیں آپ تو اگر آن لائن پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کی پیمنٹ آلڈی آپ کر چکے ہیں تو وہ پروڈٹ آپ کے پاس رسیب ہو جائے گی وہ جو بھی کریل والا ہے وہ آپ کا سگنیٹر لے گا اور اس کے بعد وہ چلا جائے گا اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو آپ اس کو ری فنڈ پولیسی کے ذریعے ہے اس کو ری فنڈ کریں گے اور اگر آپ کیش آن ڈیلیوری کرتے ہیں مطلب آپ آرڈر دے دیتے ہیں اور جو ڈیلیوری آپ پیمنٹ جو ہے وہ کیس پہ ڈیلیوری پہ کریں گے تو ایسی صورت میں اگر آپ کے دل میں سوچ میں یہ بات ہے کہ میں پہلے پروڈٹ میرے گھر میں آ جائے گی میں اسے کھول کے چیک کر لوں گا اور اگر وہ پروڈٹ صحیح ہوئی تو میں ڈیلیوری کر دوں گا سری پیمنٹ کر دوں گا تو ایسا بلکل نہیں ہے اگر آپ کے پاس ڈیلیوری پہنچ گئی تو جو کوریئر والا ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی سروس ہے وہ آپ کو ڈیلیوری دے کے آپ سے پیمنٹ ریسیو کرے گا سگنیچر لے گا اور پھر چلا جائے گا جو ری فنڈ پروڈسی ہے اس کا پروڈسیجر آپ کو بعد میں ہی فالو کرنا پڑے گا انسٹالمنٹ کے اوپر بھی سیم یہی پروڈسیجر ہے ہاں اگر آپ کسی اچھے سٹور سے پچیز کرتے ہیں ہے تو اس میں جیسے دراز کا آپ کہلیں کہ میں فلیکشپ ٹوڈس بنے ہوئے آپ ان کی جو فلیکشپ ٹوڈس کے پر چیٹس کے ذریعے رابطہ کر کے اپنا جو ہے پروڈکٹ کی ورنٹی جو ہے وہ یا جو اس میں کوئی پرابلم ہو یا ڈیلیوری کے دوران جب آپ کو پروڈکٹ ڈیلیور کی جا رہی ہے اس میں کوئی پرابلم ہو تو وہ اس کو جو ہے سالورڈ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنا ایک میار بنا کے رکھنا ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ اگر وہ یہاں پہ اپنا میار خراب کریں گے تو ان کا جو سٹور ہے اس کی ریٹنگ گر جائے گی بات کریں گے کمپنی کی ویب سائٹ سے کہ کیا کمپنی کی ویب سائٹ سے پرچیز کرنی چاہیے تو کمپنی کی ویب سائٹ میں آپ کو جو ریسپونس ملتا ہے وہ کچھ ریسپونس نہیں ملتا ہے اس میں جو اگر ان کیس کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو جو بھی میل کے ذریعے رابطہ کرنا پڑتا ہے یا ان کی جو چیٹ ہے وہ بھی کچھ ریسپونس نہیں دیتی ہے تو آپ ان چار طریقوں سے اپنی کوئی بھی پرڈکٹ الیکٹرونک کی پرڈکٹ جو ہے وہ سری سکتے ہیں اس کے بعد اب بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کی پرڈکٹ میں کوئی پرابلم ہوتا ہے وہ سریبنے کے بعد خراب ہو جاتی ہے یا اس میں کچھ مشکل ہوتی ہے تو جب بھی ہم کوئی نئی پرڈکٹ سریبتے ہیں اس میں ہم کو کچھ سال کی ورنٹی ملتی ہے ورنٹی میں کیا ہوتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا ایک سال آل پارٹ کی ورنٹی بارہ سال کمپریسر کی یا اس کی موٹر کی ورنٹی تو ورنٹی جو ایک سال بیسیکلی وہ آپ کے پوری پرڈکٹ کی ورنٹی ہے اس میں کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے اگر وہ LCD ہے اس کے ریموٹ میں اس کے ریموٹ فنکشنل میں اگر وہ مائکروویویو او ون ہے اس کی جتنی بھی سیٹنگ ہے اس میں پوری یعنی کہ پرڈکٹ کے اوپر کوئی بھی ایشی ہے ریفیجیٹر ہے پوری پرڈکٹ کا کوئی بھی یونٹ اگر خراب ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو ورنٹی کلیم کر کے دیں گے اس کے بعد جب وہ ایک سال ستم ہو جتا ہے پھر جو سپیسیوک پرڈکٹ موٹر ہوگی کمپریسر ہوگیا وہ کہہ جاتا ہے کہ بارہ سال موٹر کی ورنٹی ہے بارہ سال کمپریسر کی ورنٹی ہے تو پھر وہ سپیسیفک اسی چیز کی ورنٹی باقی رہ جائے گی اگر آپ کو دوسری ورنٹی کلیم کریں گے اس کی حرک میں آپ کو پے کرنا پڑے گا اب ورنٹی کلیم ہوگی کہاں سے چاہے تو آپ لوکل مارکٹ سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں چاہے آپ ڈیلر سے پرچیز کرتے ہیں چاہے آپ آہ کسی ویب اور جو آن لائن آہ ویب سائٹ ہیں وہاں سے پرچیز کرتے ہیں یا دراز سے پرچیز کرتے ہیں یا کمپنی کی ویب سائٹ سے ہی پرچیج کرتے ہیں تو آپ کو تمام الصورتوں میں جو ورنٹی کلیم کی جائے گی وہ کمپنی کی طرف سے ہی کلیم کی جائے گی نا تو dealer اپنی طرف سے ورنٹی کلیم کرے گا نا ہی local market میں دکاندار اپنی طرف سے ورنٹی کلیم کرے گا نہ ہی online store والاپنی طرف سے ورنٹی کلیم کرے گا اس طرح آپ جو اپنی product کی ورنٹی direct company سے ہی کلیم کریں گے اس میں جو سب سے quick response آپ کو ملے گا وہ ڈیلر کی طرف سے ملے گا کیونکہ ڈیلر نے وہاں پہ آوٹلیٹ بنائی ہوئی ہے اگر ڈیلر اپنا رسپانس اچھے طریقے سے نہیں دیتا ہے تو اس کی جو وہ آوٹلیٹ ہے یا وہاں پہ جو اس کا نام ہے وہ خراب ہو جائے گا سیکنڈ نمبر پہ آپ کو رسپانس ملے گا جو لوکل مارکیٹ ہے کیونکہ لوکل مارکیٹ کے رابطے ہوتے ہیں ڈیلروں کے ساتھ یا ڈریکٹ کمپنیوں کے ساتھ تو وہاں سے وہ مال مانگواتے ہیں تو اگر وہ اس کو اچھا رسپانس یا قویق رسپانس نہیں دیں گے تو ان کا وہ کسٹمر خراب ہوگا کیونکہ وہ ان سے زیادہ قوانٹیٹی میں جو پروڈکٹس ہے وہ مانگواتا ہے تیسرا جو رسپانس ملے گا آپ کو وہ ویب سیٹس ہے وہاں سے ملے گا اس میں دراز سے بھی آپ کو قویق رسپانس مل جائے گا اور جو سب سے لیٹ رسپانس ملے گا وہ آپ کو کمپنی کی ویب سیٹس سے ملے گا تو امید ہے آپ کی ویڈیو میں آپ کو بلکل کلیر ہو گیا ہوگا کہ آپ نے جو وارانٹی کلین کرنی ہے وہ کہاں سے ہوگی اور آپ کو کہاں سے پرڈکٹس کرنا چاہیے نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا فی مانی